روزہ اس حوالے سے آپ کے سامنے میں چند باتیں پیش کر دوں دیکھیں اگر رمضان کا روزہ ہے ایک چیز ذہن میں رکھنا کہ رمضان کا اگر روزہ ہے یا کسی نے نظر مانی تھی منت مانی تھی کہ میں روزہ رکھوں گا تو اگر معین منت کا روزہ ہے یا نفلی روزہ ہے تو یہ تین روزہ یعنی نظر معین ہو یا رمضان کا روزہ ہو یا نفلی روزہ ہو یہ تین روزہ جو ہوا کرتا ہے اس کی نیت رات سے کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتی یعنی اگر کوئی شخص رات میں نیت بھی نہیں کیا اور صبح ہو گئی فجر ہو گئی تو اب کیا ہے اس کی نیت کیا ہے رات سے کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ اگر اس کی نیت دو پہر جو ہوتا ہے جس کو زہوے کوبرا کہا جاتا ہے اگر دو پہر سے پہلے اس نے نیت کر لی تب بھی اس کا روزہ ہو جائے گا بعض لوگوں کا جو خیال ہے کہ رات سے ہی کرنا ضروری ہوتا ہے ان کا یہ خیال باطل ہے ایسا خیالات اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ اس قسم کے باطل خیالات کو لوگوں کے سامنے پیش کریں تو ہونا یہ چاہیے کہ بہتر یہ ہے کہ رات میں ہی نیت کر لیں لیکن اگر کوئی شخص نہیں کر سکا نیت تو دو پہر سے پہلے زہوے کوبرا سے پہلے آپ کیا ہے اس کی نیت کر لیں لیکن اگر ان تینوں کے علاوہ یعنی رمضان کے علاوہ نظر معین کے علاوہ یا نفلی روزے کے علاوہ اگر آپ کیا ہے نفل کی قضا یا رمضان کی قضا یا نظر غیر معین کی قضا ان تینوں روزے کی اگر آپ روزہ رکھنا چاہ رہے ہیں یعنی رمضان کی روزہ کی قضا ہو گئی آپ کی اور اگر آپ روزہ رکھنا چاہ رہے ہیں تو یا نظر غیر معین کی قضا ہو گئی ہے وہ روزہ رکھنا چاہ رہے ہیں یا نفل آپ روزے رکھنے کی نیت کی تھی لیکن کیا ہو گئی وہ قضا ہو گئی تو اب کیا ہے اس کی نیت عین اجالہ کے وقت یعنی جب اجالہ ہو جاتا ہے جیسے کہ فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے تو اس میں کیا ہے اس وقت یا رات میں کرنا ضروری ہوتا ہے یعنی اگر ان لوگوں کی قضا کی ہے روزے کی نیت تو رات میں کریں یا اگدم اجالہ کے وقت کرنا ضروری ہوتا ہے تو اگر اس نے دس بجے دن کو روزہ کی نیت کی اگر ان تینوں کی یعنی رمضان کے قضا کی یا نظر غیر معین کے قضا کی یا نفلی قضا کی اگر اس نے دس بجے کے بعد اس کی نیت کی تو اب اس کا روزہ نہیں ہو گا فتاوہ عالمگیری کی پہلی جن صفحہ نمبر 138 پہ علامہ صاحب فتاوہ عالمگیری نے ذکر فرمایا ہے صاحب کہا ہے اس کا مطلب وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دو پہر سے پہلے کیا کریں آپ اس کی نیت کر لیں تو اگر رمضان کی ہے یا نظر معین کی ہے یا نفلی روزے کی ہے تو اگر دو پہر سے پہلے آپ نے نیت کر لی تو اس کی کیا ہے آپ کا روزہ ہو جائے گا اس کے بعد آگے لکھتے ہیں یعنی وہی دور مختار میں فرماتے ہیں کہ اگر رات کی یہ قضا کی روزہ ہے تو اس میں یہ فرمایا گیا ہے دور مختار میں کہ اگر قضا کی ہے رمضان کی قضا کی ہے یا نظر غیر معین کی قضا کی ہے یا نفلی قضا کی ہے تو اب کیا ہے رات میں یا صبح اجالہ کے وقت اس کے نیت کر لینا ضروری ہوگا ورنہ آپ اگر دس بجے کے بعد اس کی نیت کریں گے تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا تو خلاص ایک کلام یہ ہوا کہ اگر رمضان وغیرے کی نیت رات میں کبھی بھول جاتے ہیں تو دو پہر سے پہلے پہلے اس کی نیت کر لینی چاہیے ایسا نہ سمجھیں کہ آپ اگر نیت نہیں کرے ہیں تو پتہ نہیں ہمارا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا تو ہمارے کچھ بھائی جو ہیں اس قسم کے خیالات ذہن میں آنے سے پہلے آپ اس چیز کو دیکھیں انشاءاللہ تبارک و تعالی کیا ہے آپ کو ضرور پاہدہ ہوگا السلام